بسم اللہ الرحمن الرحیم عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ڈاکٹر ٹیڈروز کی جانب سے پیش کی گئی فیرست میں پاکستان، اٹلی، تھائیلینڈ، منگولیا، مورشیس اور یوروگوائے شامل ہیں جن سے دنیا مستقبل کی وباؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے سیکھ سکتی ہے ڈاکٹر ٹیڈروز کا عالمی اقتصادی فورم کو بریفنگ دیتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان میں پولیو سے لڑنے کے لیے بنائے گئے انفرسٹرکچر کو کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے استعمال کیا گیا جس سے وباؤں پر تقریباً قابو پانے میں کامیاب ہو گئے مایکروسوف اور بل گیٹس فاؤنڈیشن کے سربراہ بل گیٹس نے وباؤں کے حوالے سے پاکستانی اقدامات کی تعریف کی تھی جس کا اظہار وزیراعظم عمران خان نے بھی کیا تھا اور پاکستان میں خدا کے فضل سے وباؤں ختم ہونے کے قریب ہے انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعظم عمران خان اور بل گیٹس کے مابین ٹیلی فون گفتگو ہوئی بل گیٹس عمران خان سے سات منٹ کی کال میں یہی پوچھتا رہا کہ آپ نے کیا کمال کیا اور اس کرونا میں کرونا کے پانچ چھ مہینوں میں پوری دنیا حیران ہے پاکستان پر یعنی چوبیس پچیس منٹ کی بل گیٹ کی کال تھی اس میں سات منٹ وہ یہی پوچھتا رہا کہ آپ نے کیا کیا پرائم منسٹر پاکستان سے اللہ کا فضل ہو اس کو سمجھیں کوئی برکت سمجھیں اس قوم پہ اور کوئی دعائیں سمجھیں ہماری ایمیون سسٹم سمجھیں ہمارا ڈھیٹ پن سمجھیں بلیو می بلیو می اس اللہ کو رحم آگیا اللہ کو رحم آگیا یعنی ہم نے کیا نہیں کیا تافتان بارڈر زائرین تبلیغی جماعت ملیشی اتا کم پھیلا کے واپس آگے کامیابی سے اس کے بعد کیا اس کے بعد یومی علی اس کے بعد جنازے لاکھ لاکھ لوگوں کے دو بولی وڈ کے بڑے اداکار مرے پانچ بندے لے جا رہے تھے عرفان خان ان میں ایک تھا وہ مسلمان بھی تھا پانچ بندوں نے جگہ دفنیا ہمارا ایک لاکھ بندہ کھڑا تھا کیا رہے کہ وزیراعظم عمران خان نے بل گیٹس کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کی تھی وزیراعظم میڈیا آفس کی جانب سے جاری پریس ریلیز کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے بل اینڈ میلینڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے شریک چیئرمین بل گیٹس سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران وبا کی تازہ ترین صورتحال اور پاکستان میں پولیو ویکسین کی تیاری کے حوالے سے تبادل ایک خیال کیا تھا گفتگو کے دوران وزیراعظم نے کرونا وائرس کے نئے کیسز اور موات میں واضح کمی کے حوالے سے پاکستان میں صورتحال میں بہتری کے بارے میں بل گیٹس کو آگا کیا تھا